بلوچ طلبہ بازیابی کمیشن کی سفارشات پرامل درامت کے کیس کی سماعت ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے رمارک سیئے ہیں کہ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیراعظم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دوں گا اسی بارے میں مزید بات ہوگی سماکی نمائند شہزاد علی سے جی شہزاد سماعت کا احوال بتائیے تفصیل کے ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی نے بلوچ جو لاپتہ طلبہ ہیں اس حوالے سے آج اہم کیس کی سماعت کی ہے درانہ سماعت عدالت کی جانب سے یہ رمارک سائے ہیں کہ وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہا کہ آپ اور آپ کے وزیراعظم بلوچستان سے ہیں کل آپ نے وہاں پر واپس اپنے لوگوں میں جانا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی رمارک سیئے کہ ادارے سارے سیکٹری دفاع کے ماتحد ہیں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے جسٹس محسن اختر کیانی سے یہ رمارک سیئے سامنے آئے کہ ججز جا کر بندے ریکور نہیں کریں گے صرف ہم لوگ ججمنٹ دے سکتے ہیں یہ کام وزیارت داخلہ اور وزیارت دفاع کا ہے کہ لوگوں کو ریکور کیا جائے اور ان کو ان کے گھروں میں بائفاظت واپس بجوائے جائے عدالت کی جانب سے یہ رمارک سیئے سامنے آئے کہ ملک شہدہ کی بنیاد پر چل رہا ہے پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کوئی بھی ریاست محالف سرگرم میں اگر ملوث ہے تو اس کو قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے جس پر نگران وزیر داخلہ سرفراز بکتی جو کمرہ عدالت میں موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیندہانی کراتا ہو کہ ایک ایک کیس کو خود دیکھوں گا اور انہوں نے عدالت کو یہ بھی یہ کیندہانی کرائی کہ آئندہ دو روز میں وہ تمام لاپتہ افراد کی جو پیملی سے ان سے ملاقات کریں گے اور ان کا کیس تو کیس جائزہ لے کر جو ہے وہ عدالت کو رپورٹ بھی پیش کریں گے عدالت نے یہ ریمارکس بھی دیئے کہ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیراعظم اور تمام جو متلکہ وزارتیں ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور جس محسن افر کیاری نے یہ واضح کیا کہ میں ان تمام لوگوں کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم بھی دوں گا تو اب اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 10 جنوری تک عدالت نے مضبی کر دی ہے بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا